السلام علیکم الحمدللہ آج جام اسلامیات دالنم حیدر آباد میں والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں بیٹھا ہوں آپ کے قرآن میں خدمت گزار حضرت فولانا حمد الدین حسامی آخر علیہ الرحمہ کے کہ وہی کمرہ ہے جہاں حضرت تشریف فرما رہتے تھے اور آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ جام اسلامیات دالنم حیدر آباد اپنے وہی انداز سے کام کر رہا ہے اور اللہ کے فعل سے آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ اب دار العلوم حیدر آباد میں ہر ماہ میٹنگ ہو رہی ہے ہر ماہ عراقین مشورے کر رہے ہیں اور ہر ماہ تمام اخراجات کی تکمیل یا جو بھی اس کے اخراجات ہوں گے وہ کمیٹی کے ارکان آپ حضرات کے دیئے ہوئے احتیاط پر فیصلہ کریں گے اور یہ نہیں بلکہ ہم پہلے یہ سوچے تھے کہ جو زمین ہم آجے مدرسے کی کھلی آرازی ہے اس پر ہم کمیشل کچھ کامپلیکس بنائیں گے لیکن بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کوئی ہم کامپلیکس بنائیں گے تو لازمی ہے کہ مدرسے کی جو عالی تعلیم حاصل کرنے والوں کی مدارس میں جو طلبہ کی سوچ و فکر رہے گی وہ ان حالات میں شاید ان کے لیے نقصان دے ہو اس لیے تمام کمیٹی نے یہ بات کا فیصلہ بھی کر لیا کہ نہ کوئی تعمیر کی جائے گی نہ کوئی کامپلیکس بنائے جائیں گے بلکہ جو بھی مدرسے کی اخرجات رہیں گے وہ حضرت والد ماجد مولانا حبید الدین حسامی آخر رحمت اللہ علیہ کے محبت کرنے والوں سے چاہنے والوں سے مہانہ آتیات لیں گے حفاظ کیلئے کوشش کی جائے گی کہ ان کی کفالت لے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اس مدرسے کو پھر ایک بار انشاءاللہ مزید ترقی دینے کی کوشش کی جائے گی اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے برادرم یہ علیل ہے کمزور ہے وہ اس وجہ سے تھوڑا وقت آرام گننے کا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے چنانچہ اس وقت مدرسے کیلئے کسی کا رہنا بھی ضروری تھا اس لئے آپ کے خادم کو مدرسے کی خدمت کا کچھ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور انشاءاللہ ہر روز میں یہاں گیارہ بجے سے ایک بجے تک رہنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے تاکہ آپ حضرات کی ملاقات بھی یہاں ہو جائے گی آپ حضرات سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور مدرسے کو بھی آپ دیکھ لیے جیسا ہوگا اور پھر اس مدرسے کے تعاون کے لیے آپ کے آنے سے یقیناً اس کا جو مالی مشکلات کا جو اس وقت شکار ہے مدرسہ وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے حل فرما دے گا ازران محترم اس وقت مدارس کی حفاظت مدارس کی ذمہ داری بہت اہم ہے جہاں دیکھو آپ مسلمانوں کو مٹانے کی تیار کی جا رہی ہے اور مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے مدرسوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے ایسے وقت میں نہ صرف آپ مدرسے کا تعاون کریں بلکہ جب جب مدرسوں کو آپ کی ضرورت پڑی آپ ضرور آئے اور ایک آواز پر لبیک کہیں اور مدارس چلانے والوں کی حمد تفضائی کریں میرے عزیز اس مدرسے کو بڑی دعاوں سے اللہ نے کھلا کیا ہے اور کئی امام حرم ہی آ چکے ہیں اور کئی دنیا کے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہزاروں بچے یہاں سے مفتی بنے ہیں ہزاروں بچے عالم بنے ہیں ہزاروں بچے حفاظ بنے ہیں یعنی آج بھی ماشاءاللہ ان حالات میں بھی آج تعلیم آن لائن ہو رہی ہے اور اس میں ماشاءاللہ اچھی تعداد افتا کی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو کوئی مختلف درجات میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ حضرات کا کام یہ ہے آپ ملاقات بھی کر لیں اور مدرسے کے تعاون کے لیے آگے بڑھیں اور اس مدرسے کو مضبوط کرنے میں شروع سے آپ نے جو تعاون کیا ہے اس کو مزید اپنے ترقی کے لیے آپ اپنے ساتھ دیں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیں گے ہماری مدد کریں گے اور اس ادارے کو آپ کے ہی اتیاز سے انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور انشاءاللہ جب جب ہمارے کوئی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو اپنے مدد سے کے لیے آپ سے درخواست کریں گے امید کہ آپ ہماری درخواست کو خبول فرمائیں گے انشاءاللہ گیارہ بجے سے ایک بجے تک میں یہاں ملاقات کروں گا آپ حضرات تشریف لاسکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جیسا کہ آپ بلے کہ جو زمین پر تعمیر ہونے والا تھا کامپلیکس ہوگا یہ تو وہ بل ہو گیا اب وہ نہیں ہوگا تو اس سے پہلے بھی آپ کئی چینلوں پر آپ کو سوالات کرنے پر آپ بتائیں کہ جو دانوں میں درباد سے مطالب زمینوں کی بیچنے کے معاملے میں آپ کی کوئی اس میں مدافعہ جنیسی زمینات کا جہاں تک فروخت ہونے کا معاملہ ہے اس میں میر جے کوئی اس بات کا اند نہیں ہے اس واسے میں اس پر آپ کو نہیں بلوں گا رہا جو تعمیرات کا مسئلہ آپ فرما رہے ہیں تعمیرات کے بارے میں میں یہ فیصلہ کیا ہوں اور تمام کمیٹی والوں نے میرے ساتھ باعتفاہ خرائے فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی کامپلیکس یا کوئی بلڈنگیں مدد سے جی زمین پر نہیں بنے گی اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے گا اور اہل خیر خود بڑھ گئے تو ہمارے کوئی ضرورت بھی نہیں پڑھے گی درودہ جانے کی نہ بلڈنگیں منانے کی ضرورت پڑھے گی نہ کمرشل کوئی کام کرنے کا ہم سوچیں گے انشاءاللہ مہنہ آپ نے صاحب کی انتقال کے بعد سے شورا کا تو مکمل برخواستگی ہو گئی تو ابھی آپ جیسا فرما رہے گے کمیٹی بنائی گئے نہیں نہیں یہ کمیٹی ریجسٹرڈ ہے انجومن حسامیہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی اسوسیشن کے نام سے مشروف کمیٹی ہے پہلے حضرت رحمت اللہ علیہ صدر تھے اب ماشاءاللہ ہماری صدارت میں پھر کمیٹی بن گئی ہے اس میں ہمارے محتمت صاحب جناب مولانا رحمت انساری صاحب ہیں اور دیگر ہمارے اصحاب تقریباً اس میں نوم ارکان ہیں اور وہ یہ بھی بات تیک کی گئی ہے کہ بہت جلد اس کی شورا بھی بنائے جائے گی انشاءاللہ موسیقی